بازاروں اور مارکیٹوں کے بعد اب سبزی اور فروت منڈیوں کی باری شہر کی پانس فروت اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ڈیپٹی کمیسنر سالیہ سعید کی زیر صدارت فروت اور سبزی منڈیوں سے متعلق اجلاس بادامی باغ، سنگپورا، ملتان روڈ، کوٹ لقبت اور رائیوین فروت منڈی میں ہفتے سے آپریشن کا آغاز پارکنگ سٹینڈز کے ٹوکن ریٹ علاقوں کے مطابق مقرر کرنے کا فیصلہ سیکریٹری والدیات نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو سو سونا پارکنگ سٹینڈز کی تفصیلات طلب کر لی پارکنگ سٹینڈز کے ٹوکن ریٹ تبدیل کرنے کا حکم جاری پسماندہ اور پوشٹ علاقوں میں کار اور موجر سائیکل کے ٹوکن ریٹ الگ الگ ہوں گے گریٹ ریک بال پارک آنے والوں کے لیے بڑی خبر پی ایچ اے کا منار پاکستان کی لفت دوبارہ کھولنے کا اندیا لفت کھولنے سے ریوینیو میں اضافہ ہوگا وائس چیئرمن پی ایچ اے حافظ زیشان رشید کا ڈی جی پی ایچ اے کو خط قیدی نمبر چار چار سات سفر سے اہل خانہ اور پاہچی رانماؤں کی ملاقات مریم نواز، والدہ شمیم بیگم، حمزہ شہباز اور جنیس صفدر کی کوٹ لگ پر جیل میں ملاقات شہد خکانہ باسی، مشہد اللہ خان، خاجہ آصیف، رانہ سناولہ، رانہ تنویر پرویز رشید مریم اور انزیب ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئے لیگی کارکنان کی قائد سے جھاری جگجہتی کے لیے نارے بازی ملاقات کروانے کا مطالبہ نواز شریف سے پیپلز پاکی جنوبی پنجاب کے صدر مقدوم احمد محمود کی بھی ملاقات خیریت دریافت کی نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوا صرف ایک اخبار ملتا ہے وہی سارا دن بار بار پڑھتا رہتا ہو نواز شریف نے حال دن سنا دیا این آر او کی باتیں کرنے والے بتائیں میں نے کوئی این آر او نہیں مانگا نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر حکمرانوں کی ناکس پولیسیوں سے معشت تباہ اور لوگ بے روزکار ہو رہے ہیں عوام پریشان ہے اور سڑیوں میں لوڈ شیئرنگ ہو رہی ہے موجودہ حکمران محض دعوے ہی کر سکتے ہیں عوام کی خدمت نہیں حمزہ شہباز کی بھی حکومت پر کڑی تنقید پرویس ملک علی پرویس اور غزالی سلیم بڑھ سے ملاقات تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڑی والا بھی پوچھ رہا ہے رانہ سناؤلہ کے کوٹ لقپت جیل کے باہر وار بولے حکومتی مداخلت کے باعث سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی ریپورٹ مسترد کی رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا فیکٹریاں بند لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اگر حالات ایسے رہے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا غلطی تسلیم کر لیں مشاہد اللہ خان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے کہ امران خان نے لانڈری لگا رکھی ہے جو بھی پی ٹی آئی میں آتا ہے دھول جاتا ہے کل تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی باتیں کرنے والے آج بھیگ مانگ رہے ہیں نواز شریف کو سرات مستقیم پر چلنے کی سزا دی جا رہی نواز شریف نہ سر جھکائے گا اور نہ کروڑوں چاہنے والوں کے سر جھکنے دے گا ہماری پارٹی کی بجائے کسی اور کو زبردستی حکومت میں لیا گیا اس میں بخاری بھی برہم کہا کہ حکومت میں کوئی جان نہیں حکومت کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے نہیں دے رہی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹی فائیڈ کلاسی فائیڈ اور کلیری فائیڈ چور ڈکلیئر کیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاض الحسن سوہان کے مخالفین پروار بولے فضل الرحمن آصف زرداری اور آل شریف منتیں کر رہے ہیں کہ کچھ لو اور جان چھوڑو حمزہ شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سیسیلین مافیا نے خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں وزیراعظم کے خلاف کیس نیپ نے لگایا وزیراعظم کی عزت مجروع نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا احتساب سب کے لیے کا نعرہ وزیراعظم نے لگایا اسی ویژن کے مطابق یہ کام ہو رہا نیپ کسی کے دباؤں میں نہیں آئے گا صرف پنجاب میں نہیں دوسرے صوبوں میں بھی کارروائیاں ہو رہی قانون سب کے لیے یقصہ ہے چیرمن نیپ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیپ لاہور کا دورہ ڈی جی نے میگا کرپشن پر بریفنگ دی سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس کی فائل پھر کھل گئی نئی جے آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا جے آئی ٹی کا پاکستان عوامی تحریک سے رابطہ جے آئی ٹی نے واقعے سے متعلق ثبوت مانگ لیے سکولوں کے فیز کم کرنے کے لیے بارہ جنوری تک کے ڈیڈ لائن فیزے کم نہ کرنے والے سکولوں کے ریجسٹریشن منصوب کریں گے صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کی وارننگ روزانہ شکایات مل رہی ہے کہ فیزے کم نہیں ہو رہی مراد راس کی میڈیا سے گفتگون گھروں میں گیس پریشر کم بازاروں میں الپی جی نایاب سردیوں میں الپی جی مافیا کی چاندی ایک سو پندرہ روپے کلو فروخت ہونے والی گیس سرکاری ریڈ سے دو گونی قیمت پر فروخت ہونے لگی سینجی سارفین کے لیے خوش خبری پنجاب میں کل سے سینجی فراہمی شروع ہوگی پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بحال باقی سیکٹرز کو بتدریج گیس سپلائی کی بحالی کا عمل جاری ہے ترجمان تبدیلی سرکار مریضوں کو سہولیات دینے میں ناکام سرکاری ہسپتالوں میں ویلچئر مافیا کا انکشاف لوہ حکین ویلچئر کے حصول کے لیے گھنٹوں در بہ در گھومنے کے بعد لٹنے لگے ویلچئر سنافتی کارڈ اور سو روپے سیکیورٹی کے عوض ملنے لگی سادہ لو عوام بے بسی کے باعث خاموش پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہسپتال کا سرویسز انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کے ساتھ الہاق سرویسز ہسپتال اور مینٹل ہسپتال کے انتظامی معاملات کا اختیار پرنسپل سیمز کے سپورٹ میک میں سپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایڈوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا حکومتی ادم دلچسپی کے باعث ائرپورٹ توسی منصوبہ تاک تلکا شکار نئی تعمیر ہونے والی ٹرمینل بیلڈنگ کی منظوری کھٹائی میں پڑ گئی شاہین فانڈیشن سیول ایوییشن کا اڑھائی عرب روپے کا نادہندہ نکلا سی اے اے افسران شاہین فانڈیشن کے خلاف کارروائی سے برے جان مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے مدرسے کے تعلیم کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی سحیب کے والی جاوید کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی ڈور بجلی کی تاروں پر گھرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمے کا مطن متوفی کے گھر سوہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہچا لینے کے دینے پڑ گئے سرکاری آرازی پر قبضہ کرنے والے کھوکھر برادران پر بھی قبضہ نکل آیا سرکاری آرازی پر قبضوں سے متعلق محکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں انکشاف کھوکھر برادران نے مبشر نامی شخص سے بلیک میل ہونے پر 32 کنال زمین اس کے نام کی گئی ذرائع کا دعویٰ کھوکھر برادران سے متعلق نئی ریپورٹ عدالت میں جلد پیش کی جائے گی محکمہ انٹی کرپشن احتساب عدالت میں آشیانہ اقوال کیس کی سمات ملزیم کامران کیامی ندیم زیہ اور خالد کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کاروائی کی جازت ملزیمان کے گھروں کو تعلے لگے ہیں نیب حکام کا عدالت میں بیان ایک قرائدار ہے وہ بھی گھر چھوڑ گیا جو اپنے گھر والے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے پولیس کے بیان پر عدالت کا استفسار فواد حسن فواد، آہد چیمہ، شاہد شفیق اور اسٹار سعید عدالت میں پیش وزیر اعلیٰ پنجاب سے سینئر وزیر عبدالعلم خان اور صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ کہتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جامع روڈ میں اب تیار کر لیا ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے وزو کا پانی استعمال میں لانے کے منصوبے پر کام کا بقائدہ خاص وزو کے پانی کو ہوتی کلچر کے استعمال میں لانے کے لیے ارسٹ پارکوں کے ساتھ ملحقہ مساجد میں ٹینک بنائے جائیں گے منصوبے پر تین کروڑ روپے کی لاغت آئے گی الڈی اے کا گلشن راوی میں کریک ڈاؤن جے بلوک میں قبضہ مافیا سے اڑھائی کنال سرکاری آرازی واغ گزار گلشن راوی میں گلیوار سے دو ٹرک سامان قبضے میں لے لیا زلہی انتظامیہ کا فیروز پر روڈ اور منحقہ علاقوں میں بھی آپریشن، آرزی اور پختہ سٹرکچر، شیڈز اور تھڑے مسمار طلاق نہ دینے پر سسرالیوں کے ہاتھوں سر مومنے کا معاملہ پولیس نے لڑکی شبانہ کے والد اشفاق کو گرفتار کر لیا لاہور نیوز نے کبیر نامی نوجوان کی سسرالیوں کے ہاتھوں سر مومنے کی ویڈیو نشر کی تھی اور شاہی کلہ لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہی کلہ سے طویب سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریا موسیقی